تونسا پر مہربانیاں تونسا کی بھی سنی گئی ہے کفائت شاری کی دعویدار بزدار سرکار کے حلقے پر نواز اشارت شروع ہونے جا رہی ہیں عثمان بزدار کے علاقے تونسا شریف کے لیے چار ارب انیس کروڑ منظور کیے گئے ہیں اور پکی سرکے بنانے کا پلان بھی مرتب کر لیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ حسن رزا سے جی حسن بتائیے گا حکومت اورنس رین کا تو کچھ نہیں کر رہی لیکن باقی پر خوب زور ڈالا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے بہت سارے جو بھی حکومتی عددار آتے ہیں وہ صرف اپنے ہی ازلاق کو ترجیح دیتے ہیں اور جب بھی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار آئے تو انہوں نے بجائے کہ پورے پنجاب کو لے کے چلنے کے تونسا پر مہربانیاں شروع کر دی اور اب تونسا کے لیے پہلے جو کہ ڈیرہ غازی خان میں جو مختص بجٹ تھا وہ لگا دیا گیا ہے اب سپلیمنٹی جو ہے اضافی بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے اس میں دیکھا جائے تو چار ارب انیس کروڑ بیس لاکھ رپیج جو کہ سپلیمنٹی گرانٹ سے جس اس پروجیٹ کا نام بھی رکھا گیا ہے وزیراعلا پنجاب تونسا پروجیٹ کا سپیشل نام دیا گیا ہے جو کہ اس وقت جو ہے پنجاب کے سلانہ ترقیاتی بجٹ میں شامل نہیں تھا الگ سے جو ہے وزیراعلا پنجاب نے پوجیٹ کی منظوری دی اور اس کے بعد جو ہے سپلیمنٹی گرانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو تونسا جو کالونی ہے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے سمنے والی روڈز ہیں جہاں سے ان کا پروٹوکل گزرتا تھا جہاں سے انہوں نے آنا جانا ہوتا ہے جلاسوں کی سربراہی کرنی ہوتی ہے وہ تمام روڈز اور ان کے ساتھ جو ان کا ہائیوے جاتا ہے اس روڈ اور تونسا شریف کی سیٹی جو ہے اس کی تمام تر سرکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے جو ہے چار ارب انیس کروڑ بیس لاکھ روپے جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو لاہور کے متدی ترقیاتی سکیمیں جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں پنجاب کی ترقیاتی سکیمیں التوا کا شکار ہیں ساپانی پروجیکٹ کے لیے پانچ ارب روپے مختص کیا گیا تھا لیکن اس میں سے ابھی تک ایک روپے جو ہے وہ نہ تو جاری ہوا نہ منظور ہوئے نہ استعمال کیے گئے جو فنڈز رکھے گئے تھے وہ ابھی تک جو ہے سرکاری خزانے میں موجود ہیں اور ایک طرف یہ کہتے ہیں تعلیم سہ ساپانیس میں متدی پروجیکٹ کے لیے فنڈ موجود نہیں دوسری طرف تونسا پر جو ہے میربانیاں شروع کر دی گئی ہیں اگر دیکھا جائے تو تونسا سیٹی دورز کی لینڈ جو ہے نو اشاریہ چار کلو میٹر تھا اس کے لیے بائیس کروڑ دس لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے اسی طرح جو ہے سستی بستی لینڈ جو ہے وہ دو کلو میٹر تھی اس کے لیے نو کروڑ دس لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے اور باقی اگر دیکھا جائے تو زین ٹو بھرتین کلوڈنگ جو ہے فانڈیشن بریج جو تھا اس کی سولہ کلو میٹر لینڈ ہے اس کے لیے جو ہے ایک سر کلوڑ ساٹھ لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے اس کے لئے وقاعدہ طور پر پہلے محمد حسن رضا یہ بتائے گا کہ حکومت پنجاب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے پنجاب کے جو ترجمان شہباز گل ہیں ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ وزیراعلا پنجاب کا شہر ہے اور اس میں وہ ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس خبر کو نہ چلایا جائے کچھ اور خبریں دیکھی جائیں اس سے جو ہے وہاں پر اقدامات رکھ سکتے ہیں حسن رضا اس خبر کو کیوں نہ چلایا جائے دیکھیں کیونکہ یہ وزیراعلا پنجاب اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں وہ خود اپنے جو ہے وہ جب بیان ان سے محقف لیا گیا تو وہ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار اس میں جو ہے ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں اگر وہ اسی طرح تمام پروجیکٹ سے لاہور کے اوریجنل آئن ٹین لاہور میں جو سرکوں کی ٹوٹ پوٹ ہے لاہور میں سیورج پارک کا گندہ پانی جو لوگ پیتے ہیں لاہوریے پیتے ہیں لاہور میں جو بے شمار بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا بھی اگر نوٹس لیتے تو شاید پورے پنجاب میں بہتری کی طرف راغیب ہو سکتے تھے لیکن جس طرح وہ خود یہ تسلیم کرتے ہیں شہباز گل کے عثمان مزدار صاحب ان کا اپنا شہر ہے وہ اپنے زیلے پر زیادہ ترجیح کر رہے ہیں اجلاس بولا رہے ہیں اسی طرح ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس پر پورے پنجاب کی طرف کیوں نہیں جارے ان کا یہ کہنا تھا کہ باقی ڈیپارٹسمنٹ کی ترکیاتی سکیموں پر بھی کام ہو رہا ہے بہت شکریہ محمد حسن رزاد افضلات سے آگاہ کرے تھے کہ اب تونسہ پر بھی مہربانیاں شروع ہو چکی ہیں بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے